بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کوارڈینٹ ٹی وی کے طرف سے آج آپ کو ایک بڑی اپ ڈیٹ کے مطلق میں بتاتا ہوں یہ ابھی حال ہی میں جو ہے نا بلکہ یہ ابھی جو امریکہ کا دارہ سی ڈی سی ہے سینٹرل ڈیز کنٹرول جو ہے ہیلتھ کا انسیچیوشن وہ اس پہ اب کہہ رہے ہیں کیسا ہو سکتا ہے ایک کرونا کے بعد جو وائرس لانچ کیا جانے ہیں یا جو وائرس آنے ہیں اس کے مطلق آپ کو انفرمیشن میں مہیا کرتا ہوں یہ بلکل ایسے ہی کہ جیسے یہ کنٹیجن فلم وائرس کے آنے سے پہلے جو ہے نا یہ فلم میں بتایا گیا کہ اس طرح ایک وائرس آنا ہے یا سمسن کارٹون میں کافی سال کئی سال پہلے بتا دیا گیا اور اس کی ڈاکومنٹری فلمیں بنی اور سب نے دیکھا کہ ایسا ہوا اسی طرح جو ہے نا یہ جو نیا وائرس اب آنا ہے یہ کرونا کی یہ کہا جانا ہے کہ کرونا کی جو ہے نا اور آپ کو پتا ہے زومبی موویز زومبی فلمیں بن گئی ہیں ہارر موویز جو ہے نا اس میں یہ زومبی کی ایک بڑی مین جو ہے نا یہ موویز ہیں اور جب یہ زومبی موویز بنی تھی شروع میں یہ فلمیں یہ ویڈیوز تو یہ جو آنا بلکل کہا جاتا تھا کہ یہ تخیل آتی تصور آتی ایسا ہے ہی نہیں اس طرح کا تھا اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کی جب ویکسن لگے گی تو جو ہے نا نینو ٹکنالوجی مائکرو چپ پینٹر ہوگی اس کا جو ہے نا ایک مائکرو کوڈ انٹر ہو جائے گا انسان کی پشانی میں یا اس کے ہاتھ پاؤں میں جیسے حدیث میں بھی ملتا ہے کہ دجال مارک کرے گا جو ہے نا انسانوں کو تو یہ دا بیسٹ مارک آف دا ورڈ یہ ہوگا یعنی اسی طرح میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو وائرس ہے یہ کیا چیز ہے ابھی آپ سنتے ہیں مزید جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سے ضرور کیا کریں اب زومبی جی یہ سولائم وائرس ہے جو فیلم میں دکھایا گیا ہے یہ جب کسی انسان کے خون میں انٹر ہوتا ہے تو بہت ہی اپیڈیمک ڈیز لگتی ہے بہت ہی متعدی ایک سے دوسرے کو لگنے والی بمائری لگ جاتی ہے اور بہت جلد یہ خون میں ہو جاتا ہے اور انسان زومبی بان جاتا ہے اس وائرس کی وجہ سے زومبین یعنی سولائم وائرس کی وجہ سے اور اب یہ جس کو بمائری لگتی ہے یہ وائرس ان ہوتا ہے جس کے خون میں تو وہ انسان زندہ تو ہوتا ہے لیکن اس کو زندہ لاش کہتے ہیں اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بلکل ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھر انسان دوسرے انسان جو اس کے سامنے ہوتے ہیں ان کے حلقوں پہ وار کرتا ہے ان کے گلے کو کارتا ہے اور اس کے جبڑے جو ہے نا وہ اس کا بہترین ہتھیار ہوتے ہیں اور آدم خور وہ بن جاتا ہے اخیر قسم کا آدم خور اب یہ جو فلمیں ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں یہ اس کے ڈیلی میل جو ہے ورڈ وار زی یا ڈان آف دا ڈیڈ ٹین ٹو بوسان یس آپ ان کو نیٹ پہ سرچ کرنا ان میں کسی میں بھی یہ جو زومبی وائرس کی وجہ کاشکار بنتا ہے انسان یہ آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسی حالت ہو جاتی ہے اس کو کبھی بھی انہوں نے جن بوت ڈائن یا چڑیل وغیرہ یا اس طرح کا نہیں دکھایا گیا انسان ہی دکھایا گیا ہے آدم خور انسان جو ہے نا وہ بن جاتا ہے اب یہ ابھی جو امریکن سرچ میں آپ کو بتا رہا ہوں سی ڈی سی ادارہ جو ہے سینٹرل ڈیز کنٹرول آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کرونا تو ایک چھوٹی سی پریکٹس تھی انسانوں سے دور رہنے کی یہ چھوٹی بماری وبائی بماری اخیر وبائی بماری جو ہے نا یہ کرونا کے بعد یہ زومبی وارس کا بانا ہے کرونا کی ویکسن لگنی ہے اور اس کے کوئی فیکٹ ہیں یا اثرات جو بھی ہیں اس کے بعد کچھ انسانوں نے ٹینشن کی وجہ سے زومبی بن جانا ہے بلکہ میرے آپ دوسرے لیکچر سننا بدجال کے آپ کو ساری حقیقت کی سمجھ جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم بھی ہے ان لیکچروں میں میں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہوا کہ انسان ایک قبر کے پاس گدرے گا اور حسرت کرے گا کہ کاش میں جو ہے نا اس مردے کی جگہ میں آتا ہے یونی اس طرح کی ٹینشن اور وبائی بماری اور اس طرح کی حالات پیدا ہوں گے اور یہ جو زومبیاں یہ چیزوں کو چیر تھے پاپ ہارتے ہیں آپ نے جو ہے نا یہ ہمیں بہت زیادہ یعنی اس کی فلمیں موویز وغیرہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو ٹرین ٹو بسان فلم میں بھی جو ہے نا یہ کافی دکھایا گیا ہے اب یہ جو وائرس ہے یہ آپ کو میں بتاؤں کہ اس وائرس یہ زومبی جو بن جائے گا اس کو بھی جب ویکسین دی جائے گی تو یہ ورڈ وارزی میں جو بتایا ہے دکھایا گیا ہے کہ اس کو جب ویکسین دی جائے گی تو پھر یہ انسان زومبی جو ہے نا کیمو فلاج ہو جائیں گے یعنی وہ انسان کو نہیں پہچانیں گے کیونکہ وہ انسان کو چھوڑتے نہیں وہ انسان کو نہیں پہچانیں گے ہاتھ لگا کے گزر جائیں گے وہ انسان تو ہوں گے لیکن ان کی وہ زندہ لاشیں ہوں گی اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلے یہ جب زومبی فلمیں موویز بنی تو اس میں یہ تخیل آتی تھا سب کچھ اب تو یہ سی ڈی سی جو ہے نا اس میں بیعث کار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے انہوں نے کہنا ہے کہ کرونا کی احتیاط نہیں کی گئی تو اس کے بعد یعنی یہ سارے شیطانی چکر ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہماری اب خیر اس میں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے فرامین کو جانا پڑھیں تب ہی ہم نے بچنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خریت میں رکھے ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو جو ہے نا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور کمنٹس ضرور کیا کریں اللہ حافظ